علی اللہ اس اضمائش میں کئی مرتبہ فیل ہو جائیں گے اور بڑے بڑے جن کو اللہ چاہے گا بڑے بڑے گناہگار ایسے ہیں بڑے بڑے گناہگار ایسے ہیں کہ جو آخری وقت میں سجدے کی حالت میں اللہ تعالی روح قبض کر لیتا ہے لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہوتا ہے روح قبض ہو جاتی ہے حالت احرام میں ہو جاتی ہے اللہ کی عطا بھی ہوتی ہے لیکن کچھ نہ کچھ ایسے عامال ضرور ہوتے ہیں کہ خاتمہ بالخیر ہوتا ہے اور کئی مرتبہ بڑے بڑے ہم نے اپنی خود کانوں سے کچھ عظیم نیک لوگ جن کو ہم سمجھا کرتے تھے ان کے بارے میں جی وہ غریب واقعات سنے کہ آخری وقت میں ایک بندہ خانہ کعبہ میں دعا کر رہا تھا خانہ کعبہ میں اللہ میرا خاتمہ بالخیر فرما خاتمہ بالخیر فرما حاجی یونس صاحب تھے ابتسام بھائی کے جو سسر ہیں وہ پاس کھڑے تھے انہوں نے کہا کیوں یہ دعا کرتا ہے کہا میرا بھائی ولی اللہ تھا پوری زندگی عبادت کرتا رہا پوری زندگی عبادت کرتا رہا تھا جد گدار تھا آخری موت کے لمحات میں تکلیف کی شدت اس قدر بڑھ گئی ہم اس کو کہتے تھے قرآن پڑ کلمہ پڑ سورہ یاسن پڑ انکار کرتا کرتا جس دن فوت ہو نہا کہتا ہے یہ کتاب پڑھوں سن لو گوار ہو میں اس کتاب کا انکار کرتا ہوں انہا للہ و انہا الہی راجع اللہ تعالی ہمیں برے خاتمے سے بچائے یہ وہ لمحات ہیں جو خوف اور عبرت والے ہیں جس طرح موت کی گھاٹی بڑے بڑے اولیاء اللہ کے لئے امتحان بن جائے گی اسی طرح اللہ کی قسم قبر کا جو پہلا منظر ہے اور قبر میں داہلے کی جو شدت ہے اور قبر میں داہلے کا جو خوف اور وحشت ہے وہ بھی بڑے بڑے اولیاء اللہ کے قدموں کو دگمگا دے گا دگمگا دے گا انشاءاللہ لیکن بچ جائیں گے لیکن خوف ہے شدت ہے قبر کی شدت اس سے پہلے کے حوال یہ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن میرے ذہن میں قبر کے حوالے سے ایک واقعہ آگیا مجھے امانداری سے بتائیے جناب سعید بن معاذ رضی اللہ تعالی کتنے عظیم صاحب بھی ہیں کتنے عظیم صاحب بھی ہیں کتنے جلیل القدر صاحب بھی ہیں کہ دنیا سے گئے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے ہیں اللہ سعید نے اسلام کو قبول کیا اللہ اس نے یہ نیکی کی اللہ اس کے اوپر رحم والا معاملہ کری پھر جب جنادے کو اٹھایا گیا جنادہ ہلکا بھلکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہیں پتا ہے یہ ہلکا کیوں ہیں اس کے جنادے کو فرشتوں نے کندہ دیا ہوا ہے پھر کیا کہا قبر کے قریب پہنچے اے میرے صحابہ میں تمہیں بتاؤں سعید کے جنادے میں کتنے فرشتیں شریک ہوئے اللہ کے رسول بتائیے ستر ہزار فرشتوں کو آسمان سے اتارا گیا ہے جو سعید کے جنادے میں شریک ہوئے ہیں اے میرے صحابہ تمہیں ایک اور بات بتاؤں جی بتائیے اللہ تعالیٰ نے سعید کے اوپر رحمتوں کا بہت بڑا دروازہ کھول دی ہے اور میں تمہیں یہ خبر دوں کہ جس وقت سعید کی روح کو قبض کیا جا رہا تھا اللہ رب العزت کا عرش بھی ہلنا شروع ہو گیا تھا کس لیے اللہ کو یاد کرانے کے لیے اللہ تیرا ایک عظیم بندہ ایک عظیم بندے کی روح آ رہی ہے اللہ تو یاد رکھتا ہی ہے